اسلام علیکم آپ دیکھ رہے سوال سے آگے میں ہوں لینا شکری ناظرین آج شہر اقتدار میں عدالتی کاروائی کا دن رہا عدالت عزمہ اور اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ مقدمات زیر سمات رہے جو آنے والے دنوں میں نہائیت اہم ثابت ہو سکتے ہیں آج کے عدالتی امور میں ہوئی پیش رفت خود عدلیہ دیگر ریاستی اداروں حکومت اور آپوزیشن کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے مثال کی طور پہ عدالتی امور میں ریاستی مداخلت کے معاملے پر جسس بابر ستار کا چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا خط چیف جسس آف پاکستان کے اس بیانیے کی نفی کرتا ہے کہ عدالتی معاملات میں مداخلت ماضی کا قصہ ہے جسس بابر ستار کا خط عدلیہ کی بیبسی اور ریاستی پولیسی جس کی لاتھی اس کی بینس کا مو بولتا ثبوت ہے چیف جسس ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق کو لکھے گئے خط میں جسس بابر ستار کا کہنا ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں یہ پیغام سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ اوفیشل کی طرف سے بھیجا گیا مجھے پیغام دیا گیا سرولنس کے طریقے کار کی سکروٹنی کرنے سے باز رہو میں نے اس طرح کی دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کی پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے جسس بابر ستار کا خط میں مزید کہنا ہے تھا کہ آڈیو لیکس کیس میں خوفیوں تحقیقاتی اداروں متعلقہ وزارتیں ریگولیٹری باڈیز آئی ایس آئی آئی بی ایف آئی ای پی ٹی اور پیمرا کو نوٹسز جاری کیے تھے خط کے منظر عام پر آنے کے فوری بعد ایٹورنی جنرل آف پاکستان میڈیا پر آئے اور کہا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں مداخلت ہو رہی ہے صرف یہ دل کی گئی تھی کہ سیرولنس کے حوالے سے بھی بریفنگ ہو وہ ان کیمرہ کی جائے یہ جا رہا ہے کہ جیسے کوئی مداخلت ہو رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ ریکویسٹ کی گئی ایٹورنی جنرل آفیس تھرو ہوا اور وہ اس حد تک ہوا ایسی حساس قسم کی جو معلومات ہیں وہ ان کیمرہ کی جائے وہ برائے راست ان کے گوش گزار کی جائے یہاں تک ہی بس ذرخواست تھی حکومتی وزراء بھی پیچھے نہیں رہے وفاقی وزیر قانون آزم نزید طارر صاحب اور وفاقی وزیر اطلاع عطا طارر صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے جیسس بابر ستار کے خط پر رد عمل دیا اور کہا کہ انٹیلیجنس اور دفاعی ادارے ججس کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں کسی نے یہ پیغام نہیں دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں صرف ان کیامرہ بریفنگ کا کہا گیا خط کے منرجات سے یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے یا دفاعی ادارے ہیں وہ ججس کی ورکنگ میں کسی قسم کی انٹرفیرنس کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں سارے اداروں کو تھوڑی سپیس رکھنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے اپنے اپنے کمپارٹمنٹس میں پھر ہم کام کرے نا سٹیٹ کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کیامرہ بریفنگ کی جائے تو اس کو مسکنسٹرو کر کے اس کو سیاکو سباک سے ہٹ کے اس پر مبنی خط لکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں جسس بابر ستار کی خوفیہ معلومات لیگ کرنے کے حوالے سے توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی جسس موسیٰ نختر قیانی کی سربراہی میں تین رکنی لارجر بینچ نے سمات کی جسس موسیٰ نختر قیانی نے اس موقع پر اہم ریمارکس دیے اور کہا کہ سٹنگ جج کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے پر توہین عدالت کاروائی کر رہے ہیں سب سے زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ جج کی خوفیہ معلومات لیگ ہوئی ڈی جی امیگریشن بتائیں جج کی فیملی کی سفری دساویزات کیسے لیگ ہوئیں ریاست کے اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا ریاستی اداروں نے خود ان معلومات کو لیگ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایس آئی آئی بی پی ٹی اے کے کردار کو دیکھنا ہوگا یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر یہ سب کچھ لیگ کیا جائے اور یہ بھی یہ کہہ دینا کہ بڑا آسان ہے کہ یہ فیف جنریشن وار ہے ہم سب اداروں کو نوٹس کر کے رپورٹ دیں گے ابھی کسی میں جورت نہیں کہ جج کو اپروچ کرے کوئی اپروچ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہائی آفیس تک توہین عدالت کی کارروائی ہوگی جس کے بعد عدالت نے ایٹونی جنرل آفیس ایف آئی اے آئی بی آئی ایس آئی پیمرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تا ہفتے تک ملتبی کر دی سپریم کورٹ کی بات کرتے تو سپریم کورٹ میں ناب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت ہوئی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی ناب کے وکیل نے ابتداء میں ہی موقف اختیار کیا کہ اس کیس میں جو دلائل وفاقی حکومت کے ہوں گے ہم انہیں اپنائیں گے جس کی جواب میں چیف جسس نے کہا کہ ہمارا آرڈر تھا کہ اپنے وکیل کے ذریعے سے دلائل دے چیف جسس نے مزید استفسار کیا کہ فریق اول کی جانب سے وکیل جس پر حکومتی وکیل نے جواب دیا مرکزی اپیل میں خواجہ حارس فریق اول کے وکیل تھے اس پر چیف جسس اٹوری جنرل اور جسس اثر من اللہ صاحب کے درمیان مقالمہ ہوا مرکزی اپنے وکیل اس موقع پر جسس اثر من اللہ صاحب نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ اس مقدمے میں پیٹشنر امران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے وہ اس مقدمے میں ایک اہم فریق ہے ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں یہ ناب کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے جس پر چیف جسس اف پاکستان نے کہا کہ یہ آئین سے متعلق معاملہ ہے کسی کے ذاتی حقوق کا معاملہ نہیں ایک بندہ جو وکیل بھی نہیں وہ ہمیں کیسے معاملہ سکتا ہے تاہم بانی پی ٹی آئی کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کے انتظامات کیے جائیں کیس کی سماعت سولہ مائی بروز جمرہ تک ملتوی کر دی گئے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اور آپ کو بتا سے چلیں کہ کیس کی آج سماعت ہوئی اور جہاں پر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق اور جسس تارک محمود جانگیری نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اگر اس کیس میں زمانت منظور ہوئی اور کوئی نیا کیس ریجسٹر نہ ہوا تو بانی تحریک انصاف جیل سے جلد باہر آ سکتے ہیں اور ناظرین ہمیں اس وقت جوئن کر رہے ہیں سردار لطیف خوصہ صاحب سابق گورنر پنجاب سینئر قانونی ماہر اور رکھن قومی اسیمبلی پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہمیں جوئن کر چکے ہیں سردار صاحب السلام علیکم تھانکیو سو مچ فور جوئننگ اس خوصہ صاحب سب سے پہلے تو گفتوکوں کا آغاز آج کی اس ڈیولپمنٹ سے کہ جب جسس بابر ستار صاحب کا خط جو انہوں نے چیف جسس آف اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھا اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں جس میں انہوں نے بتایا کہ آڈیو لیگز کیس میں ان کو پیغام دیا گیا کہ سرولنس کے طریقے کار کی سکروٹنی کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور پیغام بقول ان کے ٹاپ اوفیشل سیکیورٹی جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے دیا گیا جس پر ایٹونی جنرل صاحب جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی ادارے کے آفیسر نے نہ رابطہ کیا نہ وہ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے ان کیامرہ سامات کی جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے خوزر صاحب آپ جانتے کہ ایک طرف چیز بیسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی اور اب بقاعدہ طور پر ایک سپیسیفک انسیڈنٹ کا سامنے آنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی آنکھیں بند کر کے معاملے کو آگے لے کر چلا جائے گا یا پھر کوئی action ہوتے پہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ میرے ہی case میں جس میں میرا اور بشرا بی بی کا جو conversation تھی انہوں نے آپ کے channel سارے نے سارا دن جو ہے وہ ایک طرف میری تصویر لگا کے ایک طرف بشرا بی بی کی تصویر لگا کے میرا اور میرے موقعلا کا کیونکہ میں ان کا وکیل تھا اور میں اس وقت پی ٹی آئی میں بھی نہیں تھا تو میرا اور میری موقعہ کی جو conversation تھی وہ سارا دن لگائی اور چلائی اور میں نے یہ knowledge کی کہ دیکھیں یہ تو بنیادی حقوق کے متصادم ہے کہ article 9 اور article 14 میں یہ article 19 کسی طور پر بھی آپ کے جو ہے یہ مداخلت اس privacy میں نہیں کی جا سکتی اور legal practitioners and bar council act میں ایک موقع اور ایک وکیل کے درمیان جو وہ conversation ہوتی ہے وہ انتہائی متبرک ہوتی ہے اور اس کو کوئی بھی بیچ میں intercept کر نہیں سکتا ہے تو یہ سارے چینل سے اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے نجم ساکیب کی petition وہ بھی میں نے کی تھی جو ساکیب نصار صاحب کے فرزند ارجمن تھے جس میں national assembly کی ایک committee بن گئی تھی یہ دونوں cases club ہوئے ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے ساروں کی جو ہے reports مانگی تھی کہ surveillance کس قانون کے تحت کرتے ہیں بتائیے گا اور کون سے احکامات ہیں اور کس طرح سے آپ نے کی ہیں prime minister کے اس نے principal secretary نے بھی report کی ڈی جی آئی ایس آئی نے report کی ڈی جی ایف آئی آئی نے report کی اور پیمرہ والوں نے report اور سارے ہی heads تھے جو ان کے وقلا بھی موجود تھے اور وہ بحث و تمیز چل رہی سی attorney general بھی موجود تھے اور ایم آئیکس بھی کچھ اعتضاء آسن سمیت کچھ وقلا کو بلائی گیا تھا جو عدالتی معاون کے طور پر کیونکہ یہ معاخل صرف ایک میرا اور بشرا بی بی کا یا ساکیب نصار کے بیٹے کا معاملہ نہیں تھا یہ پاکستان کے سارے عوام الناس کے ان کے حقوق جو بنیادی ہیں ان سے معاخل تھا یہ مسالہ اور یہ پچیس کروڑ عوام پر جو ہے اثر انداز ہوتا تھا یہ معاملہ اور اس لیے کہ یہ شکایات بہت پہلے سے آتی رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس میں انٹرجیکشن ہوتی ہے ایجنسیز کرتی ہیں اس طرح حکومتیں بدلتی ہیں حکومتیں بنائی جاتی ہیں پارٹیز کو توڑا جاتا ہے اور لوگوں کی جو ہے پرائیویسی میں مداخلت کی جاتی ہے اور ججز کے بھی جو ہے اور آپ نے دیکھا جو سپری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چھ ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نالش کر رکھی ہے کہ ہمارے تو بیڈ رومز میں بیڈ رومز میں ہمارے جو ہے بلکل دیوائیسز لگا دی رہی ہیں اور یہ دیوائیسز لگا دی لیکن اب ایک تاثر وزراء بھی آپ نے دیکھا پریس کانفرنسز کرنے آگئے آج جیسی یہ خط کے مندرجات سامنے آئے ایٹونی جنرل سامنے آگئے وہ بھی ویڈیو کے ذریعے پیغام وہ یہ دے رہے تھے کہ ایک تاثر غلط تاثر دیا جا رہا ہے آپ ساتھ ساتھ وہ دفاع میں آکے بظاہر ایسا ایمپریشن ملا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تھروں ان کیامرا سیشن کے لیے یہ استعداء کی گئی ہے کسی ادارے کی جانب سے آہ کوئی آہ انٹیونشن نہیں ہوئی ہے یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے آزم نظیر تارر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی چھ ججز کے معاملے کو بھی اس میں جواز بنایا جا رہا ہے اور ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں ایک دوسرے کو اتنی سپیس دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کو آ کے وضاحت دینی پڑھ رہی ہے یہ یہ معاملہ کو آگے بڑھنے دیں گے پھر مجھے کوئی تعجب نہیں ہے اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر جن کے ایجنٹس ہیں یہ حکومت یہ حکومت جن کے اشاروں پر چل رہی ہے یہ فارم سینتالیس کی پیداوار ہارے ہوئے لوگوں کو جو حکومت دی گئی ہے اور انہی کا جو اٹینی جنرل ہے اور انہی کا جو وزیر ماشاءاللہ قانون آدم نظیر تارن ہے مجھے کوئی حیرت نہیں ہے یہ اپنی نوکڑیاں بچا رہے ہیں اور یہ انہی کی بولی بول رہے ہیں جو ان سے بلوانا چاہتے ہیں جو حکومت جنرل صاحب جسٹس بابر ستار کے لیے کہتے تھے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ریفرنس آیا تو میں ان کا وکیل بننے کو جو ہے میں ان کا گوا بننے کے لیے میں ان کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوں گا میں استیفہ دے دوں گا تو آج آکے وہ وضاحت دے رہے ہیں تو پھر یہی تو پوچھے نا ان سے کہ یہ ان کے ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں بطور وکیل کے تو یہ ان کو ایسی بات کہنے پر کس نے مجبور کیا اور کیوں کر اس حد تک گئے کہ یہ اپنا اس محسن کی اس بینی فیکٹر کا اس دوست کی یا اس بزرگ کی یا اس بڑے کی جس کا یہ کل تک یہ بھڑتے تھے دم بھڑتے تھے آج اس کے خلاف کیوں بول رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں اوہ بھائی اس نے کہا ہے بابر ستار نے کہ مجھے کس نے کہا ہے بابر ستار صاحب کے جو جسٹس بابر ستار صاحب کے جو ان کا جو ان کے ساتھ بیٹی ہے انہوں نے آپ بیٹی کا اپنے چیف جسٹس کو جو پیٹر فیملیس ہیں فادر ہوتا ہے جو ڈیشری کا چیف جسٹس ان کو ایک جو ہے مراسلہ بھیج ہے تو وزیر جو ہے وزراء کی یہ جم غفیر کیوں کر وہ جو ہے اس کے دفاع میں آگئی ہے ان کے دفاع میں آگئی ہے ایجنسیز کے اوہ بھائی آپ ایجنسیز کے جو ہے سہولتکار ہو آپ ایجنسیز کے سپوکسپرسن ہو آپ کیا ہو کیوں آپ بیچ میں آ کر جو ہے ایک سٹنگ جج آب ڈی ہائی کوٹ کی جو ہے اس کے آپ فریق بن کے آپ نے خود تضحیق آپ توہین عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں یہ ساری باتیں کر کے وہ تو بہتکل ان کو جھوٹا ثابت کرنے پر بضائے نظر آ رہے کہ آگئے ہیں آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کھوست صاحب کے ماضی میں جب حسین نواز صاحب کی تصویر لیک ہوئی تھی تو بڑا واویلا کیا گیا تھا تو ابھی آنکھ بند کر کے بیا ابزولف کر دینا ذمہ داران کا تائیون نہ ہونے دینے اور ایک آبسٹیکلز کرنا ان کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پھر آگے جا کے اس کی قیبت ادا کرنی ہوگی دیکھیں یہی کچھ ہو رہا ہے پہلے کیا ہوا یہ سولہ مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ کیا کرتی رہی نہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتی تھی اور نہ ہی وہ جو ہے عدالتوں کی تضحیق کرتی رہی اور پھر انہوں نے آ کے جو ہے سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے باہر کر جو ماشاءاللہ آج کی چیف منسٹر ہیں اور ان باقی اصحاب نے جو جو شب وہاں سے ارشادات لٹ آؤٹ کیے جو جو گالم گلوچ کی ججز کے بارہ میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے اور اس سے پہلے چلے جائے ماشاءاللہ سپریم کورٹ پر حملے کیے گئے باقاعدہ اور اس میں کنٹیپ توہین میں ان کے ایم اے نے اس کو سزائیں ہوئی تھی یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے انہوں نے تو کوئٹ آؤپریشن شروع کر کے چمک کی ریت ڈالی تھی یہ تو عدالت کو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سب جو گیٹ کرے اور ان پر جو ہے ان کے کسی اور کے کندوں پر چڑھ کر یہ جو ہے پروٹیکشن اور تحفظ اپنا حاصل کر کے یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں یہ تو عوام کو جو کہتے تھے عوام کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اب وہ ووٹ کو عزت دینا دور کی بات ہے اسی ووٹر کو تضحیق اور دھتکار رہے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو ہے فارم سینتالیس کی پیداوار وہ عوام کے سروں کے اوپر اب اس وقت حکمرانی کرے اور پھر ججز کو جس طرح دھتکار کے یہ ان کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا ان کو جو ہے مانے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں بھاڑا کھل نہ جائے کہ کون لوگ جو ہے دیکھیں بعض انہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ کون آڈیو ویڈیوز کی کون سیاستدانوں کی جو ہے یہ وہ کرتا ہے میرے اپنے فون جو ہے وہ سارے کے سارے بھگڈ ہیں میں کیا کروں میں کسی سے بات نہیں کر سکتا ہوں آپ نے پہلے بھی کہا اور جس طرح اس کیس میں بھی کوشش صاحب آپ ایک وکٹم بحیثیت ایک وکٹم جو ہے آپ اس کیس میں درخواست گزار بھی ہیں وکٹم بھی ہیں کوشش صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے میں چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں لیکن جب ہم واپس آتے ہیں ناظرین آہ تو جو ناب طرح میم کیس ایک طرف جہاں پہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم جاری کی ہے اس پر بھی کوشش صاحب کے کومنٹس جانیں گے اور ساتھ ساتھ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس جو کہ بہت ہی ایک کوئی مزاق اس ملک میں نظر آ رہا ہے ایک طرف سے حکومت جو ہے وہ اس پر عربوں کے پروفٹ جو ہے وہ گین کر رہی ہے سو یہ ماملہ بھی کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس کیس میں بھی ایک بریک بریک کے بعد حاضر ہو